موسیقی موسیقی السلام علیکم ماں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بڑی ہی امیزنگ سی ریسپی لائی ہوں چکن سٹوف نان اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے یہاں ہمارے پاس نان کی ڈو ہے نان کی ڈو بلکل وہی ریسپی ہے جو پیزا کی ڈو ہوتی ہے میدہ ایسٹ نمک چینی اور بیکن پاورڈر بس اس کو اچھی طریقے سے ہم لوگ تھوڑے سے نیم گرم پانی سے گون لیں گے اور اس کو ریسٹ پر رکھ دیں گے باقی میرے پاس یہاں پر چکن کا کیمہ ہے ڈائی سو گرام ایک میڈیم سائز کٹی ہوئی پیاز ہے ایک چار سے پانچ عدد میرے پاس ہری مرچے ہیں کٹی ہوئی آدھی گھٹی میرے پاس دھنیے کی ہے ہرے دھنیے کی اور ساتھ میرے پاس یہاں پر چار ٹیبل سپون تیل ہے مسالے میں ہمارے پاس لسنہ درکھ پیش ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ چاٹ مسالہ ایک چائے کا چمچ لائمش پاورڈر ایک چائے کا چمچ حلدی ہے ایک چائے کا چمچ اور نمک لیا ہے میں نے یہاں پر حض بھی ضرورت تو چلیں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف تو سب سے پہلے ہم یہاں سٹفنگ ریڈی کریں گے اس کے لئے میں نے یہاں پر پین لیا ہے اس میں میں نے ترزہ تیل ایٹ کر دیا ہے تیل ایٹ کرنے کے بعد اب میں اس میں پیاز ایٹ کروں گی جو کہ میں نے کٹی ہوئی دی تھی ایک میڈیم سائز اور ساتھ میں اس میں ہرہ دنیا اور ہری مرچے بھی ایٹ کر دوں گی پیاز ہری مرچے ہرہ دنیا ایٹ کرنے کے بعد اب اس میں مسائلے ایٹ کروں گی مسائلے ایٹ کرنے کے بعد اب اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی میں آدھے کب سے بھی کم پانی ایٹ کر رہی ہوں اس میں اور اس کو کم سے کم چار سے پانچ منٹ کے لئے اچھی طریقے سے فرائے کروں گی تو یہ دیکھیں یہ آج سے زیادہ پک چکا ہے اب اس میں چکن کا کیمہ ایٹ کر دوں گی آپ چاہیں تو چکن کے کیمے کے علاوہ بیف کا کیمہ یا مٹن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں وہ فرک یہ ہوگا کہ چکن کا کیمہ پانچ سے سات منٹ میں پک جائے گا لیکن اگر ہم مٹن یا بیف کا کیمہ لیں گے تو وہ کم سے کم پندرہ سے بیس نٹ لگیں گے پکنے کے لئے تو یہ دیکھیں میں چکن کا کیمہ اتنی دیر پکاؤں گی کہ یہ اچھی طریقے سے پک جائے اور اس کا کلر بھی اچھے سے چینج ہو جائے یا میں اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کروں گی تو یہ دیکھیں ہماری چکن آج سے زیادہ پک چکی ہے اب اس میں میں لیمن جوز اٹ کر دوں گی لیمن جوز اٹ کرنے کے بعد اب میں اس کو دو سے تیم نٹ تک پکاؤں گی تاکہ جو لیمن جوز کا فلیور ہے وہ چکن میں اچھی طریقے سے آج ہے تو یہ دیکھیں ہماری سٹفنگ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نان بنانے سٹارٹ کریں گے اس کے لیے میں نے دو کو پہلے ہی تین حصوں میں ڈیوائٹ کر لیا جا اور تین حصوں میں میں نے ڈیوائٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے پتلا سا بیل لیا ہے بلکل اسی طرح میں چکن کی سٹفنگ کروں گی جیسے کہ آلو کی پراتے میں سٹفنگ ہوتی ہے آلو کی اس طرح میں یہاں پر کیمے کی سٹفنگ کروں گی اور بلکل ویسے ہی اس کو اچھی طریقے سے پیک کر لوں گی تاکہ یہ کہیں سے بھی سٹفنگ ڈو سے بہارنا ہے تو یہ دیکھیں چکن کی سٹفنگ کے بعد میں نے یہاں پر اس کو دوبارہ سے پیڑا بنا لیا ہے اب میں اس کو اچھی طریقے سے میدر ڈس کر کے بلکل ہلکے ہاتھوں سے پھیلاؤں گی میں اس کو بیلن سے نہیں پھیلاؤں گی اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو ڈو ہے وہ بلکل پھٹ جائے گی اور اس کی جو سٹفنگ ہے وہ ڈو سے بہار آ جائے گی تو میں بلکل ہلک ہلک کے ہاتھوں سے پھیلاؤں گی تو یہ دیکھیں اچھی طریقے سے پھلانے کے بعد میں اس کو فنگر کی مدد سے اچھی طریقے سے پریس کروں گی تو یہ دیکھیں اب میں نان کو بلکل سینٹر سے فوق کی مدد سے جگہ بناوں گی تاکہ یہ پککے تو اچھی طریقے سے پکھے اور ڈو جو ہے کچھینہ رہے تو یہ دیکھیں ہمارا نان بلکل لیڈی ہے اب میں بریش کی مدد سے اس کے اوپر انڈا لگاؤں گی ایک واش کے بعد اب میں نے اس پر کلونجی ایٹ کی تھی آپ چاہیں تو تل بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا نان بلکل لیڈی ہے میں نے پہلے سے ہی ایک پین گرم ہونے کو یہ رکھ دیا تھا اب میں اس پر نان پکنے کے لیے رکھ دوں گی اس کو میں تقریباً پانس سے سات منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر پکاؤں گی اچھے سے تھاکہ جو اس کی ڈو ہے اچھے سے پھول بھی جائے اور اندر سے پک بھی جائے یہاں میں نے نان اسٹک پین لیا ہے کیونکہ میں اس کو پکانے کے بعد شیٹ کے لیے نیچے گیس اوون میں شفٹ کر دوں گی آپ چاہیں تو جو دوسرا والا پین ہوتا ہے جو نان بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ڈائریک اس کو چولے کی آنس سے ہی آپ اس کو کلر دے سکتے ہیں لگن مرے پاس یہاں پر نان اسٹک پین تھا تو میں اس میں میں نے بنایا ہے اور ساتھ میں نیچے اوون میں اس کو شفٹ کر دوں گی شیٹ کے لیے تو یہ دیکھیں یہاں جو میں نے نان رکھا تھا وہ پکنا سٹارٹ ہو چکا ہے اس کی جو دو ہے وہ پھولنے لگی ہے میں تقریباً دو سے تین نٹ اس کا اور انتظار کروں گی اور پھر اس کے بعد اس کو نیچے اوون میں شفٹ کر دوں گی یہ دیکھیں ہمارا نان بلکل لیڈی ہے اب میں اس کو اوون میں شفٹ کرنے سے پہلے اس کے پر اچھی طریقے سے آئل اپلائے کروں گی اور اوون میں اس کو دو سے تین نٹ کے لیے رکھ دوں گی تو یہ دیکھیں یہ نان بلکل لیڈی ہو چکا ہے میں نے ایک سے دو منٹ کے لیے بلکل ہائی فلیم پر رکھا تھا میں نے ایک سے دو منٹ سے زیادہ رکھیں گے تو اس کا کلر اور زیادہ ڈارک ہو جائے گا تو میں نے بلکل ایک سے دو منٹ کے لیے رکھا تھا تو یہ دیکھیں بڑا امیزنگ سا کلر بلکل ریسٹران سٹائل آ چکا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اور میرے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک اب نہ خیال لکھئے اللہ حافظ